موسیقی احتجاج کے بعد سٹینوں کی روانی بری طرح متاثر ہو گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات منظور ہونے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا موسیقی اس میں ملازمین کا کہنا ہے کہ وفاق کی حکومت نے ظلم کیا ہے تحریک انصاف قیادر نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے اب جھوٹے ہیں انہوں نے کہا کہ جبری طور پر پاکستان اسٹیمل کے ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر کے ہزاروں خاندانوں کا مواشی قتل کیا جا رہا ہے ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسٹیمل کے ملازمین کو عمران خان ڈاکٹر عارف علوی اسد عمر شاہ ممن کرشی اور دیگر بیروزگار کرنے میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ ملک عوام کو ایک اور نوکریاں دینا کا وعدہ کیا پر افسوس جو اب بیروزگار کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹیمل کے ملازمین کا مواشی قتل عام بند کیا جائے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اسٹیمل کے ملازموں کو بحال نہ کیا گیا تو پاکستان اسٹیمل کے ملازم اجتماعی خودکشیاں کریں گے جس کی ذمہ دار تحریک انصاف کی قیدت ہوگی انہوں نے کہا کہ جبری برتنوں کے خلاف یہ احتجاج اب شدید اختیار کرے گا ملازمین نے کہا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اب یہ احتجاج گورنر ہاؤس تک جائے گا انہوں نے کہا کہ فوری طور پر اگر احتجاج کا نوٹیس نہیں لیا گیا اور ملازموں کو بحال کر کے پاکستان اسٹیمل کی بحالی کو یقین نہیں بنایا جائے گا تو ہم ڈی چوک پر بھی دھرنا دیں گے رپورٹ سے سلمان چاہ ایس ایس ٹی وی ملیر کراچی